مدھردیش کے مکھے منتری شیوراز سنگھ جوہان نے اپنے ایک بیان میں خود کو ابھی نیتہ اکشہ گمار کا پرشن سکھ بتایا اور کہا کہ اکشہ گمار ادیش پون فلم میں بناتے ہیں جبلپور میں ایک کاریکرم کے دوران سی ایم شیوراز سنگھ جوہان نے یہ بات بتائی بدا دے کہ اکشہ گمار کی فلم سمرات پریتھویراج آج ریلیس ہو رہی ہے مدھردیش سرکار نے اس فلم کو ٹیکس پری کر دیا ہے سی ایم شیوراز نے کہا کہ بھارت کا گوروشالی اتحاس ہے جسے ویرتا اور سوشاسن سے سمرات پریتھویراج نرچہ ہے ان کے شور یا ساحس کرتوی پرائنٹا پر سبھی کو گرب ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے فلم کو مدھردیش میں ٹیکس پری کیا گیا ہے وہیں راج جگہ گرہ منتری نرکتم مشرا نے بھی اپنے ایک بیان میں سمرات پریتھویراج فلم دیکھنے کی بات کہی ہے مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے بھاچپا کے راشتری ادھیکش جے پی نڈڈا کی موجودگی میں ہوئے کاریکرموں کا بھی ذکر کیا سی ایم نے کہا کہ اس سے کاریکرتاؤں میں ابھوت پورو سنچار ہوا ہے پارٹی ادھیکش نے بھوپال میں جہاں کاریکرتاؤں کو سمبودت کیا وہیں جبلپور میں یہ وہاں سے کنیکٹ کیا اور ان میں جوش بھرا ہے مکہ منتری نے کہا کہ راشتری ادھیکش نے بوت کی بیٹھک لی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ راشتری ادھیکش جیسے پت پر رہنے کے باوجود بھی ویبوتستر کے کاریکرتاؤں کے بیٹھ جائیں گے اور ان کی بیٹھک لیں گے اکشہ کمار جی بھاک ادھے سپونڈ فلمیں بناتے ہیں میں ان کا پرسنسک ہوں ان کی جو بھی فلم میں نے دیکھی اس کے پیچھے پیر لائے ایک سندے سے کول ملورنجن نہیں بھارت کا گور افصالی اتحاس ہے انیکو سمرات مہاپروس ایسے ہوئے جنہیں اپنی بیرتا سے اور اپنے سساسن سے اتحاس رچا ہے ہم سب کو سمرات پرتوی راج جی کی بیرتا پر ان کے سوری پر ان کی کرتا ونسٹھا پر ان کے ساحس پر گرب ہے اور آنے والی پیڑھیوں تک یہ بات ٹھیک سے پہنچنی چاہیے اور اس لیے سمرات پرتوی راج فلم بنانے کے لیے میں اکشہ کمار جی کو دھنیواد دیتا ہوں ہم نے ٹیکس فری کیا ہے فلم کو آج میں نے برکشار اوپن کیا ہے ہم نے مل کے پیپل اور مولسری کے پیڑ لگائے ہیں پیڑ ہمارے لیے تو زندگی ہے ہی کیونکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں لیکن پیڑ کیول ہمیں جیبن نہیں دیتے ایک ویسک پیڑ برسات کے جل کو ہزاروں لیٹر افسوسط کر کے دھرتی میں پہنچانے کا کام کرتا ہے اور وہی پانی جو وہ افسوسط کرتا ہے گریمی کے دنوں میں پھر سے بوند بوند کر کے چھوڑنے کا بھی کام کرتا ہے جس سے نمی بنی رہے ایک ویسک پیڑ چڑیوں کو آنے کمپرگار کے پکشیوں کو کیول چڑیا پکشی نہیں کیٹ پتنگے جیب جنتو ان کا آسرہ استل ہے آپ کسی بڑے پیڑ کے پاس جا کے دیکھ لیجئے کتنوں کو وہ زندگی دیتا ہے نہ کیول یہ زندگی دیتا ہے بلکہ آنے والی پیڑی کے لیے ہم کیسی دھرتی چھوڑیں یہ بھی تو ہمارا دائتو ہے اگر جنگل نہیں رہے پیڑ نہیں رہے ہریالی نہیں رہی پریابر نہیں بچا تو کیا آنے والی پیڑیاں اپنے استطور کو اس دھرتی پر سرکشت رکھ پائیں گے اور اس لئے پیڑ لگانا آنے والی پیڑیوں کے لیے سرکشت دھرتی چھوڑنا دیتا ہے یہ رپورٹ خبرمندردیش